اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ پوری سوچی سمجھی اے آئی ایم آئیم کے کہنے پر سازش ہوئے اس ایکسیڈنٹ میں یہ ایکچولی ان کو قتل کرانے کی سازش تھی ان پر حملہ کروایا گیا ہے شہباز احمد خان کی طرف سے اور یونس سید کی طرف سے میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی آج یہ معاملہ نرگیس شیخ کے ساتھ ہوا ہے نرگیس آبا کے ساتھ ہوا ہے کل کو میں ہو سکتا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے اتنے ایکٹیو میمبرز ہیں یہ لوگ اس طرح کی گندی ناپاک حرکتیں کر سکتے میں چاہت میں نے ممبئی پولیس کو ٹویٹ کیا ہوں اس مسئلے کو لے کر کیونکہ اب یہ لوگ گنڈا گردی پہ اتر آئے میں نے حالکہ اس مسئلے پہ کئی دنوں تک خاموش تھا میں بھی اپنی پڑھتال میں لگا ہوا تھا یہ حملہ شہباز خان اور یونس سید نے مل کر کروایا ان کے اوپر یہ پوری سازش ہے اے آئے مائم کی کیونکہ نرگی ساپا بہت ایکٹیو تھی اور انہوں نے بہت آواز اٹھائی تو اسد الدین اویسی نے شہباز خان کو بول دیا ہوگا کہ اور یہ لوگ تو ان سب چیزوں میں ماہر ایک کرائم کرنے میں یہ جو نرگی ساپا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اے آئے مائم کی طرف سے ہوا ہے یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ یونس سید اور شہباز خان نے کروایا ہے اور اس کے لئے میں نے ممبئی پولیس کو ٹویٹ کیا ہوں اور میں یہی چاہوں گا سارے لوگ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرو نرگی ساپا کے انصاف کے لئے ہم لوگوں کو لڑنا ہوگا ارے شرم کرو ایک عورت ہو کر اس بیچاری نے اپنی جان جو کب میں ڈال دی آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹارگٹ کیونکہ کئی نہ کئی یہ لوگ اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پا رہے اور میں نے اس ماملے پر بھی ٹویٹر میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے تمام آلہ حدیداروں کو یہ بہت ہی یہ بلکل اے آئی ایم ایم ایک آتنگ وادی سنگٹہ نے ٹیرریزم کو پروموٹ کرنے والا سنگٹہ نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں اس بات میں مجھے کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکی چاٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ نرگی ساپا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اے آئی ایم ایم کے کہنے پر اسد ادی نوے سی کے کہنے پر شہباز خان نے اور یونس سید نے یہ کروایا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھی ان کو جان سے مارنے کی سازش اے آئی ایم ایم نے کریے اور اس میں پوری کی پوری کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یونس سید نے کس طریقے سے نوے رشے کاپا کے اوپر تحمتیں لگائی یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں نرگی ساپا بچہری آج نانا اٹھے ہسپیٹل میں پڑی ہوئے ان کی جان پر انہوں نے حملہ کیا ہے لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علیہم اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر بہت غلط ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے میں نرگی ساپا کے لئے میں نے ممبئی پولیس کو ٹویٹ کیا ہوں اور میں ابھی تمام پولیس کے آرہ حدیداروں کو کمیشنر کو اور میں اس معاملے کو سی بی اے کو بھی ٹویٹ کرنے والا ہوں کائنڈ لے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے سارے ٹویٹس کو آپ لوگ سب ری ٹویٹ کیجئے اس وقت ہمیں مل کر سب لوگوں کو لڑنا ہے یہ مت سوچیں کہ یہ تو نرگی ساپا کے ساتھ ہوئے تو کھل کو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یہ لوگ چن چن کے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کا کام یہی ہے ان کا قتل کروا دیا کئی لوگوں کے گھر چین لیے کئی لوگوں کو برباد کر دیا ان لوگوں نے کئی لوگوں کی یہ لوگ ان کو یہ ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنے والے لوگ لوگ گئی ہے ایمائیم والے یونس سید یونس سید میں تجھے کہہ رہا ہوں تو اس پارٹی کا سپورٹ کر رہا ہے جو اس دیش میں ٹیروریزم کو پروموٹ کر رہی ہے جو آتنگوات کو پروموٹ کر رہی ہے جو ہندو مسلمان میں فساد کرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یاد رکھ اللہ کی پکڑ سے تم لوگ نہیں بچ پاؤ گے اور قانون کی گرفت میں ضرور آو گے تم لوگ شہیباز احمد خان یونس سید تم لوگوں نے یہ نرگی ساپہ پر حملہ کروایا ہے یہ بہت غلط کیا ہے تم لوگ اس بھرم میں اس گھمڑ میں مت رہو کہ سیاسی طاقت کے طور پر تم لوگ لوگوں کی جانوں پر حملے کراؤ گے ہم لوگ خاموش نہیں بیٹیں گے اب ارے تم لوگ اللہ کی لانت ہو تم لوگوں کے اوپر ارے عورت کے اوپر حملہ کرتے ہو نویرہ شہیب آپ کو جیل میں ڈلوا دیا نرگی ساپہ پہ تم لوگوں نے حملہ کروا دیا ارے انویسٹروں ابھی گھر سے نکلو خدا کے واسطے گھروں سے نکلو اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ درندوں کے ان درندوں سے لڑنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا ابھی ایک ہونا ہوگا اور میں سب لوگ اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جو میں نے ٹویٹ کیا ہوں اس کو ری ٹویٹ کیجئے اور نرگی ساپہ کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی ہوگی اور ہمیں اب ایمائن کے خلاف کھل کے مورچہ کھولنا ہوگا اپنے مسئلے کے لیے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ اور مزید میں اپ ڈیٹس لانے والا ہوں اور ہماری ما شاءاللہ سے میں پوری طرح متحرک ہو اور میری پوری ٹیم متحرک ہے انشاءاللہ سے ہم لوگ پوری پوری اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے باطل سے لڑنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ